ہم سب کے مختلف چہرے کردار اور نام ہیں آئینہ خود سچ ہے پوری کئنات انسان میں سمٹی ہوئی ہے ماضی ہمارے ذہنوں پر دوندھے مستقبل ایک مقمل خواب ہم نہ مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ماضی کو بدل سکتے ہیں محبت کی تلاش ہمیں بدل دیتی ہے محبت ڈھونڈنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو راستے میں پختا نہ ہوا ہو جس لمحے آپ محبت کی تلاش شروع کرتے ہیں آپ کے اندر اور باہر بدلنا شروع ہو جاتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن محبت سے سمجھتے ہیں سبر کا مطلب گئر پھال طور پر برداشت کرنا نہیں ہے اس کا مطلب ایک عمل کے اقتتام کو دیکھنا ہے ہم سچائی کو صرف اپنی آواز باز گشت سن کر نہیں پا سکتے ہم اپنے آپ کو صرف کسی کے آئینے میں پا سکتے ہیں خدا ہمیں ہماری بات پر نہیں لیتا وہ ہمارے دلوں کی گہی رائیوں میں دیکھتا ہے یہ تقریبات یا رسومات نہیں ہیں جو فرق کرتے ہیں لیکن یہ فرق پڑتا ہے کہ آیا ہمارے دل کافی حد تک پاکیزہ ہیں یا نہیں اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے اگر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے اگر وہ آپ کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں تو کچھ برا نہ کہیں وہ نہ بنو جو شرم کو دیکھے بلکہ اسے درست کرنے والے بنو اصل گند باہر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ہیں ہم تمام داگ پانی سے دھو سکتے ہیں صرف ایک ہی چیز جسے ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے رنجش اور برے ارادے جو ہمارے دلوں سے چپکے ہوئے ہیں جہنم اور جنت مستقبل میں نہیں ملیں گے کیونکہ وہ ابھی موجود ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بلوس محبت کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقی جنت ہے اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں تو وہی اصل جہنم ہے تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی پہلے سے تیشدہ ہے ہر بات کو قبول کرنا اور اسے تقدیر کہنا ہم عاقت ہے تقدیر ساری زندگی نہیں دکھاتی بس کچھ راستوں کا اختتام ہوتا ہے ہم مکمل طور پر ماسٹر نہیں ہیں لیکن یقینی طور پر شکار نہیں ہیں خفیہ طور پر صدقہ رب کے گزب کو بجھا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکلاس اور اس اکلاس کی حفاظت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کو خیرات دینے میں کوئی خوشی نہیں ہے یقین رکھو کہ کسی دن آپ اپنی بے جواب دعاوں کے لیے خدا کی تعریف اور شکر ادا کریں گے جو ایک بار آپ ان کے لیے روئے تھے اگر انسان ایک قابل پھکر اور باوقار مخلوق ہے تو اسے ایسا کرنا نہیں بھولنا چاہیے چاہے وہ گر جائے چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو چاہے وہ گلام ہی کیوں نہ ہو نعمت حد سے زیادہ ہے تو بات کریں ہر چیز کی زیادتی ہے فکیہ ہونے پر راضی نہ ہو کہہ دو کہ میں صوفی ہونے سے زیادہ صوفی ہونے سے زیادہ ہر اس چیز سے زیادہ چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے آتی ہے خدا نے مسائب کو پیدا کیا تاکہ خوشی اس کے برعکس ظاہر ہو ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں ہے اس کے برعکس یہ طاقت ہے ہتھیار ڈالنے والا اُبلتے ہوئے پانی میں رہنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک میفوز جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے شکر گزار بنو آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے جو آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے سے پہلے شکریہ ادا کریں میرا دنیا کے عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ان کی خاطر نہیں آیا ہوں وہ لوگ جو دنیا کے لیے خدا کے لیے رہنما ہیں میں ان کی نبز پر انگلی رکھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ وہی ہیں جو آپ ہیں حقیقی گند باہر کی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ہے ہم تمام داگ پانی سے دھو سکتے ہیں صرف ہم رنجش اور برے ارادوں کو دور نہیں کر سکتے جو ہمارے دلوں سے چپکے ہوئے ہیں جب ہر کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ نہ بنیں خالی پن کے ساتھ رہیں انسان کو بردن کی طرح ہونا چاہیے جس طرح بردن اپنے اندر خالی پن سے پاکڑا ہوا ہے اسی طرح انسان کو اپنی ادمیت کی آگاہی نے پکڑ رکھا ہے ان تب دیلیوں کا مقابلہ نہ کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے راستے میں آتی ہیں اس کے بجائے زندگی کو اپنے ذریعے جینے دیں اور پریشان نہ ہو کے آپ کی زندگی الٹا ہو رہی ہے آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ جس طرف کے عادی ہیں وہ آنے والے سے بہتر ہے اگر انسان کا دل عشق سے کھالی ہے تو وہ انسان نہیں پتھر ہے اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو اسے پہلے اپنے آپ کو دکھائیں آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے پوری کائنات آپ کے اندر ایک انسان کے اندر سمائی ہوئی ہے ہر وہ چیز جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بشمول وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور یہاں تک کہ جن لوگوں سے آپ نفرت یا نفرت کرتے ہیں آپ کے اندر مختلف ترجات میں موجود ہے اس لئے شیطان کو اپنے باہر بھی مت ڈھونڈو شیطان کوئی گہر معمولی طاقت نہیں ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے اگر آپ ایمانداری اور سکتی کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پوری طرح جاننا چاہتے ہیں تو یہ اندر کی ایک عام آواز ہے اصل ایمان اندر کا ہے باقی سب دھل جاتا ہے صرف ایک قسم کی گندگی ہے جو پاک پانی سے ساپ نہیں کی جا سکتی اور وہ ہے نفرت اور تعاصب کا داگ جو روح کو آلودہ کرتا ہے آپ اپنے جسم کو پرہیزگاری اور روزی سے پاک کر سکتے ہیں لیکن صرف محبت ہی آپ کے دل کو پاک کرے گی نظر آنے والی کائنات میں جتنی ستاروں کی تعداد ہے اس سے زیادہ اس دنیا میں جالی گروہ اور جھوٹے استاد ہیں طاقت سے چلنے والے خودگرز لوگوں کو حقیقی سر پرستوں سے الجھائیں ایک حقیقی روحانی استاد آپ کی توجہ اپنی طرف نہیں کرے گا وہ آپ سے متعلق اطاعت یا سراسر تاریف کی توقع نہیں کرے گا بلکہ اس کے بجائے آپ کو اپنے باطن کی تاریف اور تاریف کرنے میں مدد کرے گا سچے رہنما شیشے کی تراشیف آپ ہوتے ہیں وہ خدا کے نور کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں جس نے خدا کی اطا میں زندگی بسر کی وہ تمام مخلوق میں افضل ہے سچ اور حق کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوش صورت اور نرم دل کی ضرورت ہے محلی مخلوق ستائی محلی مخلوق مسئی قلوق ستائی سچون roof سچ اور اب بعد سچ محلی مخلوق ستائی محلی مخلوق ستائی سچně تھے سچ بروع